ہائی گائز اسلام علیکم ہوبیو آر ڈوئنگ بیل میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں این ادر ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کا میرا فلوگ ہے شاپنگ کا تو آج آپ میرے ساتھ چلیں اور شاپنگ کریں میں آپ کو بزار دکھاتی ہوں اور آپ نے یہ بزار گیس کر کے بتانا ہے کہ یہ کون سا بزار اور کہاں کا بزار ہے تو اب آپ نے یہ خود سے گیس کر کے بتانا ہے تو اب آپ کو میں شاپنگ کروں گی اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے چلوں گی ابھی تو میں کر رہی ہوں شاپنگ چوڑیوں کی تو یہ میں چوڑیاں لے رہی ہوں قراطلین کے لیے اپنی چھوٹیشی بیٹی کے لیے تو مجھے یہاں پہ محرون کلر کی چوڑیاں چاہیے تھیں پر اس میں ایک کلر کی چوڑیاں نہیں تھیں یہ ساری ملٹی کلرز میں تھی اور ان کے اوپر نا افشاں بہت زیادہ لگی ہوئی تھی کافی کے اوپر جو میں نے یہ لیا اس پہ ذرا تھوڑی سی کم تھی تو وہ ذرا ہوتی ہے کیونکہ بچے کی آنکھ مانک میں چلی جائے تو وہ پھر بہت دینجرس ہوتا ہے تو وہ کام تو اس وجہ سے پھر میں نے جس پہ تھوڑی سی لگی ہوئی تھی وہ والی میں نے لے لی ملٹی کلرز میں ہی لی تھی میں نے مجھے تو محرون میں چاہیے تھی پر نہیں ملی تو میں نے پھر ملٹی میں لے لی یہاں پہ میں اب آیا دیکھ رہی ہوں اپنے لیے یہ میں اپنے حضرت کی فرمائش پہ لے رہی ہوں تو یہ اب میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں اسے چوس کر رہی ہوں اب دیکھتے ہیں ہم کون سا والا آیا لیں گے یہ مجھے ٹھیک لگ رہا تھا پر یہ جو ہے نا یہ سائٹ سے بند تھا تو پھر اس وجہ سے میں نے اس کو نہیں لیا تو میں نے یہ ریجر کر دیا اب ہم آگے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے جا کے مزار میں کتنی ورائٹی ہے یہاں سے ہم اب ادھر کو ٹرن ہوں گے اور یہ دیکھیں گلیاں اب یہ بزار میں اتنا زیادہ رش نہیں ہے ابھی شروع کا ہی ٹائم ہے تو اس وجہ سے رش زیادہ نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم جا رہے ہیں اب آگے اب آیا بھی دیکھیں گے اور کچھ اور بھی دیکھیں گے مجھے لیسز بھی لینی تھی تو اب وہ اگر میچ ہوگی میرے ڈرس کے ساتھ تو پھر ہی لیں گے یہ مجھے یہاں پہ مامی نے پلا لیا تھا کہہ رہی تھی ادھر سے چلتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس سائٹ سے آگئے یہ ساری لیسز کی دکانیں یہ بھی ہم چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں ہم نے کہا پہلے وہ کام کر لیں اور پھر اس کے بعد یہاں سے لیس لے لیں گے تو اب ہم آگے چلے گئے ہیں یہاں پہ بھی کافی اب آیا ہے یہ میں پلین لینا چاہ رہی تھی پلین کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے مرضی بندہ پہن لے تو پرنٹڈ ذرا آٹ چیز آ جاتی ہے پر ساتھ کو نہیں پسند آ رہا تھا کہ رہا تھا پلین نہیں لینا تو پرنٹڈ ہی اچھا لگتا ہے ان کو تو اس وجہ سے پھر مجھے پرنٹڈ لینا پڑا پرنٹ تو بہت تھے پر مجھے اتنے کوئی خاص پسند نہیں آ رہے تھے یہ دیکھیں کہ اتنا ڈاک کلر ہے کوئی لائٹ کلر تھا کوئی ایسے ڈاک سا کلر تھا تو بہت لائٹ کلر بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے تو پھر جلدی سے میلے بھی ہو جاتے ہیں تو جو ڈاک کلر ہوتے ہیں وہ پھر یہ دیکھیں کہ پنگ شوک سا کلر ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں اچھا لگتا تو اس وجہ سے پھر ذرا سلیکٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگا تو یہاں پہ میں سارا دیکھ رہی نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آگے یہ دیکھیں بہت لائٹ سے کلر کا ایک لگا ہوا ہے اور پھر اس کو آلٹر بھی کرواتے ہیں پھر نیچے سے سائز یہ میں نے نکال دیا ہے دیکھ لیں تو وہ بھی کروانا پڑتا ہے پھر کٹ کرواتے ہیں جو بہت زیادہ نیچے لگتا ہے سیریسلی میں تو اس بات کی حق میں نہیں ہوں بہت لوگ عورتیں جو میں دیکھتی ہوں وہ زمین پہ لگ رہا ہوتا ہے اور باہر کی سڑک آپ خود دیکھیں کہ کتنی گندگی ہوتی ہے جب ہم اس گندگی کو اپنے ساتھ وہاں پہ لگے گا اور گھر میں آکے ٹانگ لیں گے اور پھر ہم اس کو لگائیں گے تو مجھے اتنا بھی نہیں ہے لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ وہ بس نیچے نہ لگیں تو میں تو اس چیز کو پرفر کرتی ہوں باقی آپ کی کیا سوچ ہے یہ آپ بتائیے گا یہاں پہ یہ دیکھیں وہ کر رہے ہیں اس کو میرے سائز کے مطابق مجھے تو ابھی بھی زیادہ ہی لگ رہا ہے میں اس کو اپنے حساب سے سیٹ کرواؤں گی تو جو انہوں نے کیا تھا اس کے بعد تو بہت زیادہ جو نیچے لگتا ہے تو پھر وہ جو ہے باہر کا سارا کچھرا مٹی سارا اس کے ساتھ لگتا ہے ڈسٹ چراسیم وغیرہ تو وہ ذرا مجھے تو پسند نہیں آتے ہیں اس وجہ سے تو یہاں پہ اب اس کو وہ کریں گے کاٹ کے انہوں نے نیچے سے مور دیا ہے پیکو وغیرہ نہیں کیا بس جیسے باریک سا ہم چادر وغیرہ کو یا ڈپٹے وغیرہ کو مول لیتے ہیں سلائی کر لیتے ہیں ویسے موڑا ہوا ہے یہاں پہ اب ہم آگئے ہیں یہ کوشن رکھے ہیں کافی یہ بیبی فراغز ہیں دیکھیں کلر فل سی بچوں کے کپڑے بھی ہیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں سارا بزار ابھی زیادہ رش نہیں ہوا ہے تو ابھی کامی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آگئے ہیں کیچرز کے پاس یہ تو عورتوں کی بہت ہی فیوریٹ ترین چیز ہوتی ہے لینے والی جب بھی بزار جاؤ یہ تو لینا مست ہی ہوتا ہے یہ تو لے کے ہی آتے ہیں جب بھی جائیں کوئی ایک آدھی چیز لینے بھی جاؤ اور یہ تو ضروری لے کے آتے ہیں پھر ہم نے یہاں سے لیے نہیں تھے بڑے بہت تھے اس کا سائز اور میرے والد تھے بڑے نہیں ہیں اپنے زیادہ بھی نہیں ہیں تو وہ پھر بالوں سے نکل کے گر جاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں نے یہاں سے بائے نہیں کیے اس دفعہ رہ گئے ہیں تو یہ تھا میرا ولوگ اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک لیے اللہ حافظ